بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کو بہت ہی مزیدار مکھنڈی حلوے کی ریسپی بتاؤں گی جو کہ ہمارے فیملی میں موسٹ فیوریٹ ہے وہ بتاؤں گی اس میں جو چیزیں یوز ہو نہیں ہیں بہت ہی سمپل ہیں میں نے اولیڈی یہ ایک کپ سوجی لے لی ہوئی ہے سوجی کو میں نے دو کپ دودھ میں بھگو کے ایک گھنٹہ ہوگا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے کیونکہ ٹائم کام ہوتا ہے تو پھر میں نے اس لیے پہلے سے اس کو بھگو کے سوجی ہے ایک کپ اور دو کپ دودھیں ایک کپ چینی جائے گی ایک کپ اس میں دیسی کھی جائے گا آپ دیسی کی جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے دیسی کی یوز کیا اور یہ کچھ میں نے نٹس لیا ہوں گے جس میں جو سارے میں ڈرائی روز کر کے رکھے ہوں گے پسٹا چکو وغیرہ اور تری اس میں جائیں گی گرین کپ کٹی کریں اور تھوڑی سے میں نے یہ دری روز کر کے انہیں گرین کرکے رکھا ہوا ہے ہمیں ابھی میں اس کو آپ کو رسپی کو بتاتی ہوں کہ کیسے اس کو کوک کرنے آپ بنایے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ہلوہ بنایا ہے آپ کس قسم کا ہلوہ بناتے ہیں گاجر کھلوہ بناتے ہیں مکندی ہلوہ بناتے ہیں یا سو جی کھلوہ بناتے ہیں تو کونس آپ کا فیوریٹ ہے اب میں آپ کو اس کو بنا کے بتاتے ہیں اس میں گھیر ڈالتی ہوں پین چولے میں نے نیچے آن کیا ہوا تھا اور ابھی میں نے میڈیا فلم رکھا اس کو گرم کرنے کے لئے اب اس میں میں چین ہی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح اچھی طرح مکس کریں گے دیکھیں ابھی اس کا تھوڑا تھوڑا کلر چینج اتنی جلدی تو نہیں ہوگا لیکن یہ لو فلم پہ ہو رہے ہیں ابھی اس کے کرسٹل سے بنیں گے اس کے بعد اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس حلوے کے ساتھ اسے آپ مکھنڈی حلوہ بھی اسے کہتے ہیں اور ہمارے گاؤں والی سائٹ پہ یہ شادگوں پہ بہت زیادہ بنتا ہے اس کو شادگوں والا حلوہ بھی کہتے ہیں مکھنڈی حلوہ بھی کہتے ہیں لیکن اس کا تیسرا نام جو ہم نے خود سے رکھا ہوا ہے وہ ہے بھابی والا حلوہ یہ میری بڑی بھائی بھائی کی جب شادی ہوئی تھی تو بھابی نے آکر جو پہلا میٹھا دولن بناتی ہے تو وہ یہ حلوہ بنایا تھا میں نے اپنی بھابی سے سیکھا یہ تب سے ہمارے گھر میں اس کا نام پڑ گیا ہے بھابی والا حلوہ ویسے اس کا اریجنل نیم شادگوں والا حلوہ اور مکھنڈی حلوہ ہے لیکن ہمارے گھر میں اس کا نام بھابی والا حلوہ ہے تو جب ہم نے یہ حلوہ کھانا ہوتا ہم کہتے ہیں بھابی والا حلوہ اور ایک اور حلوہ بناتی ہوں وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس کی ریسپی شیئر کروں گی میری امی بناتی ہے وہ وہ حلوہ اس کا نام ہم نے رکھا ہوا می والا حلوہ اور ایک اللہ تعالیٰ جندہ نصیب کرے میری ابو کو ان کا فیورٹ حلوہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابو والا حلوہ تو ہم لوگوں نے تین قسم کے حلوے ہیں ان کے تین نام رکھے ہوئے ابو والا حلوہ می والا حلوہ بھابی والا حلوہ پہلے اس کے کرسٹل بن گئے تھے اب کرسٹل کے بعد یہ دیکھیں اس کا کلر براؤن براؤن ہونا شروع ہو گیا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اب اس پوائنٹ پہ میں اس کو دو تین منٹ اس کو بھونوں گی چینیوں کے اندر اور اس کے بعد پھر میں نے جو شگہ وہ جو سوجی رکھی دودھ کے اندر بھگو کے وہ ڈالوں گی آپ جو دودھ میں بھگوئی سوجی ہے اس کو پانی میں بھگو سکتے ہیں آپ کی مرضی اگر آپ دودھ میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ دو کپ پانی ڈال کے ایک کپ سوجی کو بھگو سکتے ہیں کونٹٹی اب کام یا زیادہ اپنی مرضی سکا سکتے ہیں یہ اس کا دیکھیں یہ ہو گئی اب اس کا کلر چینج اتنے ڈارک براؤن ہو گیا بہت ڈارک براؤن نہیں مطلب لائک براؤن ہی ہے میں اس سے بہت ڈارک براؤن نہیں کروں گی اب میں اس میں جو سوجی میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی ایک کپ سوجی دو کپ دودھ میں بہت آرام رام سے ڈالوں گی اس پوائنٹ پہ میں نے فلیم کو بلکل لو کر دیا ہوا یہ دیکھیں اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو دو کپ سوجی کر لیں چار کپ دودھ کر لیں اور یہ میں ڈالوں گی اور مو اپنا ہاتھ بچا کے کیونکہ اس سے چھینٹے اڑے ہیں ڈال دینا ہے سوجی اور دودھ اس کے بعد فلیم کو لو رکھنا ہے اور مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کے اندر اگر لمس بن جاتے ہیں تو وہ چمچ ہلانے سے مکس کرنے سے آپ کے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ کی بہت محنت چاہیے ہوتی ہے یہاں آپ نے بہت تقریباً اس سے 30 سے 45 منٹ لگے گے اس کو اس کا کلر چینج ہونے میں اور اس کو سوجی کو بھوڑنے میں تو یہاں پہ آپ نے بہت محنت کرنی ہے آپ نے بازو اپنا صحیح تھکھانا اس میں تب جا کے آپ کا یہ صحیح شادگوں والا حلوہ تیار ہوگا ساتھ ہی آپ نے جو سبز الائچی وہ ڈال دینی ہے تقریباً تیس منٹ ہو گئے ہیں سو ہوتے ہو گئے اور ابھی میں اس میں نٹس ڈال دی ہیں نٹس ڈالنے کے بعد ابھی میں اسے ڈش آٹ کروں گی اور اسے تھوڑا تھوڑا گھی بھی یہ دیکھیں نیچے چھوڑنا شروع کیا بہت زیادہ میں نے آئل نہیں ڈالا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گھی کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہمارا مکھنڈی حلوہ ریڈی ہو گیا ہے آپ بنائیے گا ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کیسا بنایا آپ کا اگر آپ نے بنایا ہے مکھنڈی حلوہ شادیوں والا حلوہ جو بھی آپ نے نام دے کے بنایا ہے اس کو یا کون سا حلوہ آپ کا پسند ہے سادہ سوچی حلوہ پسند ہے تو بھی بتائیے گا مجھے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور پرس پرس کیجئے گا تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تھمز اپ دیجئے